چینی انکوائری کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت دس دن کے لیے سٹاپ نیب، ایف آئی اے اور ایس ای سی پی کا روائی نہ کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ حکم امتناجاری، چینی ستر روپے فی کلو فروغ کرنے کا حکم جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا چیف جسس اثر من اللہ کے ریمارکس، وفاق، واجز زیا اور شہزاد اکبر کو نوٹس جارے جہانگیر ترین یہاں سے چلا گیا اس طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں سنائی یہ ڈبل سٹینڈرز جو ہیں، it's high time باتیں ضرور کریں ہمارے عدوار کی پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایلن کے عدوار کی ضرور باتیں کریں ہم نے اس ملک کے اوپر انٹرمیٹنٹلی حکومت کی ہے تین تین دفعہ یہ بات درست ہے لیکن آج آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے آج آپ کے سامنے دو سال کی آپ کی پرفارمنس بھی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پرفارمنس کی ہے جہانگیر درین کے جانے پر حکومتی بینچز سے آواز تک نہیں آئی دہرہ میار قابل قبول نہیں ہے وزیر یاسم کے لوک ڈاؤن پر متضاد بیانات کی کون تشریح کرے گا خدا کے لیے انسانی جانوں پر سیاست نہ کریں ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں خاجہ آصف کی قومی اسیملی میں گرج برد کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کہاں پہ کچھ سیکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دی دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں اس وقت کرائیسیز جو ہے وہ گورننس کا کرائیسیز ہے اس وقت کرائیسیز جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمیسٹریشن اور گورننس ہے اس وقت کرائیسیز جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالسی نہیں ہے they are completely lost کوئی روخ نہیں ہے کوئی سمت نہیں ہے کسی منزل کا تعاین نہیں ہے we are living moment to moment کرونا کے بڑھتے ہوئے وار ایک کے بعد ایک شکار شہباز شریف کا ٹیسٹ پوزیٹیو لیگی صدر نے خود کو موڈل ڈاؤن کی رہائش گاہ پر قرانٹینہ کر لیا قوم سے دعاوں کی درخواست ہے مریم اور انگزیب کی تصدیق احسن اقبال فرق حبیب خورم شیر زمان بھی محلک وائرس کا شکار شہباز شریف کا کرونا پوزیٹیو آنے پر افسوس کا اظہار لیگی صدر کا صحت مند رہنا پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بڑا ضروری ہے امید ہے صحت یابی کے بعد کرونا کے خلاف عملی اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے فیاض الحسن چوہان کہہ ڈھانے لگا پاکستان میں آج پھر ریکارڈ پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس کیسز تعداد ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چھتیس ہو گئی مزید ایک سو ایک افراد جانبہ حق اب تک دو ہزار تین سو چھپن اموات پنجاب انتالیس ہزار چار سو ترے سٹھ سن میں تین تالیس ہزار سات سو نوے مرید خیبر پختونخواہ پندرہ ہزار دو سو چھے بلوچستان میں سات ہزار تین سو پینتیس کیسز کرونا کے سائے گہرے پاکستان میں ہر گھنٹے میں چار اموات دنیا میں ایکٹیف کیسز کے حوالے سے چھٹے نمبر پر آ گیا ملک میں پہلی بار ایک دن میں سب سے زیادہ چھبیس ہزار پانچ سو تہتر ٹیسٹ اب تک اڑتیس ہزار تین سو اکیانوے مریض صحتیاب لوک ڈاؤن سمارٹ لوک ڈاؤن ایز لوک ڈاؤن ہر کوشش ناکام ماسک ہی کرونا کا پھیلاؤ روکنے کا واحد کرشماتی ہتھیار بغیر ماسک مریض سے صحت مند آدمی کو وارث کی منتقلی کے نوے فیصد امکانات ہر شہری کو سستے دام و ماسک کی فراہمی بھی حکومت کی ذمہ داری ماسک کے جو قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ غریب آدم کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے لوک پڑھنے لگے بیمار حفاظتی تدابیر کے بغیر دھڑا دھڑ کاروبار ایسو پیس کے خلاف ورسی کرونا کے پھیلاؤں کی بڑی وجہ چھوٹی بڑی مارکٹس میں ہر طرح فرش سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ناممکن وزیراعظم کی بھارت کو کیش ٹرانسفر پروگرام کا طریقہ اقار فراہم کرنے کی پیش کس ٹویٹ میں بھارتی عوام کی غربت سے متعلق ریپورٹ کا حوالہ پی ٹی آئی حکومت نے کرونا سے متاثرہ ایک کروڑ خاندانوں کی مدد کی عمران خان وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اشلاس تین ماہ کے لیے تنقاہوں میں دس فیصد کٹوٹی کی تجویز مسترد کرونا فنڈز کے لیے دیگر اقدامات اٹھانا ہوں گے عثمان بزدار وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے وینٹی لیٹرز کے حوالے سے غلط بیانی کی سن کارڈ کھیل کر اپنے گناہوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے حلیم عادل شیخ تحریک انصاف اپنے منصور کے مطابق نفرتیں مٹائے گی فردو شمیم نقل نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری توشخ خانہ ریفرنس میدم حاضری پر احتساب عدالت کا فیصلہ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش عاصف زداری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور رمضان شگر میلز ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی لیگی قائد کی کرونا پوزیٹیف کی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع نیاب کورٹ نے دونوں رہنماؤں کو یکم جھرائی کو طلب کرنی سنتھی اروچی کی جوابی کاروائی یوسف رضا گیلانی کو بارہ کروڑ پیہ ہرجانے کا لیگل نوٹ ایس پھیج با دیا سابق وزیراعظم انہوں نے پہلے حراسہ کیا اب جھوٹے الزمات سے ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں امریکی شہری مشیر خزانہ حفیظ شہ کی وزیراعظم سے ملاقات اکنومک سروے پیش کر دیا روان مالی سال کا اقتصادی سروے آج جاری ہوگا سال کا اقتصادی سروے آج جاری کرنے کا پروگرام کرونا کے باعث ایگری کلچر منفیکشن سمیت کئی شعبے متاثر سنتی شعبے کی گروت منفی دو آشاریا چھ فیصد زراد کی شرع نمو محض دو آشاریا سات فیصد رہی تمام بڑی فصلوں کی پہلاوار میں کمی ریکار پہلے کرونا پھر ٹڈڈی ڈل روان سال زراد کا شعبہ بری طرح متاثر مقررہ اہداف پورے نہ ہو سکے ذرعی شعبے کی ترقی کے لیے جامع پلان بنانے کی ضرورت کاشتکاروں نے بجٹ میں مرات ملنے کی امید لگا لی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اسلام آباد میں وفاقی سیکچیٹ ملازمین کا احتجاج مظاہرین نے حفیظ شیخ کا راستہ رکھ لیا مشرق خزانہ کا مطالبات پر غور کا واد مہنگائی کا طوفان بجٹ آنے سے پہلے ہی سب پریشان ذرائع آمدن وہی لیکن اخراجات کئی گناہ بڑھنے سے کچن چلانا محال ہو گیا حکومت اشیاء خورونوش سستی کرے خواتین کا مطالبہ موسیقی پیٹرل اور آٹا بہران کے خلاف دائر درخواست وفاقی وزیر پیٹرولیم پشاور ہائی کورٹ میں پیش بے فائدہ میٹنگز جاری حکومت کیا کر رہی ہے عوام کو کس نے مشکل میں ڈالا تکالیف کا مداوہ کریں جسٹس قیسر رشید کریمار زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا مافیا عوام تک سمراد پہنچنے نہیں دے رہا اگلے تین دن میں پیٹرول کی صورتحال بہتر ہو جائے گی وفاقی وزیر امور ایوب کی میڈیا سے گفتگو ختم نہ ہوا بہران پیٹرول کے لیے ہر کوئی پریشان کہیں صورتحال کچھ بہتر کہیں جان حلکان جہاں پمپس کھلے وہاں لمبی قطاریں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں صورتحال جون کی توں لاہور میں نان بھائی بے لگام سادہ روٹی آٹھ روپے اور نان کی قیمت پندرہ روپے کر دی کسی کو نرخ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے انتظامیاں دام بڑھانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے وزیر اعلیٰ عثمان گستار جہانگیر ترین یہاں سے چلا گیا کسی کے اس طرف سے مجھے کوئی آواز نے سنائی باتیں ضرور کریں ہمارے عدوار کی پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایلن کے عدوار کی ضرور باتیں کریں ہم نے اس ملک کے اوپر انٹرمیٹنٹلی حکومت کی ہے تین تین دفعہ یہ بات درست ہے لیکن آج آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے آج آپ کے سامنے دو سال کی آپ کی پرفارمنس بھی ہے کہ آپ حکومتوں کے ساتھ رہے ہوں آج بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور ساتھ جو ہیں اپنے جو قوزز ہیں جسٹیفائیڈ قوزز ہیں میں ان کے قوزز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اور کہیں گے مشرق خزانہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بات چیت کر رہے ہیں آپ کو براہ راسلی چلتے ہیں ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بہران تھا جو ورثے میں ملا پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے اس میں ایکسپورٹس جو ہیں یعنی ہماری چیزیں جو جو ہے وہ صفر فیصد تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے دو سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز جو تھے وہ تقریباً سولہ سترہ سے گر کر کوئی ناؤ کے قریب پہنچ گئے یعنی آدھے ہو گئے دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستہ رکھا گیا تو ایمپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے دگنی ہو گئے اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے کرزے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی پچیس ہزار ارب روپے ہو چکے تھے اور جو ڈیٹو لائیبیلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً تیس ہزار ارب یا تیس کھرب بن چکے تھے تو ایک ایسی سیچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سیچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے تو ایسی سیچویشن میں سب سے پہلی چیز مشرق خزانہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں اقتصادی سروے جاری کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پہ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دور حکومت میں جان بوجھ کے ڈالر کو سستہ رکھا گیا اور ساتھ دالر کی مصنوعی قیمت برقرار رکھنے سے حکومت تو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس دوران جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے کس طرح سے اس حوالے سے کام کیا اور بہت سارے ایسے بہران تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورسے میں ملے اور سب سے جو بڑا بہران تھا وہ اقتصادی بہران تھا اور انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے جو پچھلی حکومت کی پولیسی تھی اس کی وجہ سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کے اوپر فرق پڑا انہوں نے کہا جب ہم نے حکومت سنبھالی تو گزشتہ حکومت کی ان پولیسز کی وجہ سے جب ڈالر کی کمی ہوئی تو ڈالر کی انک اس کمی کی وجہ سے ہمیں معیشت کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو گزشتہ حکومت کی بہران ان کو ورسے میں دیکھے گئی ان میں سے ایک بہران اقتصادی بہران